اسلام علیکم دوستو آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر آج اہم خبر آپ کو شیئر کرتا ہوں لادی گینگ کے حوالے سے جو پچیس مائی سے شروع ہونے والا آپریشن جس میں لادی گینگ کے خلاف رینجر اور بارڈر میٹری پولیس اس کے علاوہ پنجاب پولیس نے بھارپور آپریشن کیا اور خوب کاروائیاں کی اس میں کچھ دوستوں نے تو سرنڈر کر دیا تھا ان کے اور کچھ نے گفتاری کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ مارے گئے تھے جیسا کہ ڈی پیو صاحب نے تصدیق کی تھی کہ ان کے گیارہ بندے ہلاک ہو گئے تھے اور کچھ بندے زخمی ہو گئے تھے آج انتہائی اہم خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو ہے پاکستانی فوج کو ہماری ڈیرہ غزی خان کی پولیس کو اور ہماری رینجر کو بارڈر میلٹی پولیس کو انتہائی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ خدا پہ اخلادی اس کا ساتھی مجید جنڈو اور اس کے اور بھی ساتھی موجود ہیں جو درہ سفیدہ سے آگے رات کو تو دور چلے جاتے تھے لیکن وقفے کے بعد وہ زہر ہو جاتے تھے اور آ جاتے تھے لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور رات کو بستیوں پر دھاوا بول دیتے تھے پچھلے تھے انہوں بھی سیمیٹ فیکٹری ایریا پر جو ہے نا انہوں نے دھاوا بولا پندرہ لاکھ روپے کے قریب رکم لوٹ کر لے گئے جس میں گاڑیاں تھیں اور جناب گاڑی والے حضرات اور اڈے کے سپلائیر جو تھے وہ ان سے پندرہ لاکھ روپے کی رکم لے کر فرار ہو گئے تھے ہر بندہ ان سے آس پاس کے لوگ تمام لوگ تنگ تھے بالاخر ہماری پولیس کو بہت بڑی کامیابی ملی خدا بھائی لادی خود بھی ہلاک ہو گیا اور اس کا نیب مجید جنڈو نیب کمانڈر تھا جو اس کا اور خدا بھائی لادی خود بھی ہلاک ہو گیا اور ہماری پولیس کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے اس میں جو ہے نا بارڈر میلٹی پولیس کا بھی اہم کردار ہے ہماری پنجاب پولیس کا بھی انتہائی اہم کردار ہے کہ یہ جو ہے علاقے کے لیے ناسور سمجھے جاتے تھے آج ان سے چھٹکارہ ملا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ پور سکون طور پر رہ سکیں گے یاد رکھیں خدا بھائی لادی کی موت کی تصدیق ڈی پیو صاحب کر چکے ہیں اور مجید جنڈو کی تصدیق اس کے مرنے کی بھی تصدیق آ چکی ہے خدا بھائی لادی کی موت کی تصدیق کے مطالق آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے اور یہ مجید جنڈو ہے اس کی بھی موت کی تصدیق ہو چکی ہے اب جو ہے نا آگے آپ کو چل کر دکھائیں گے کہ انہیں کس طرح ہماری پولیس نے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا اور انہیں مارا ڈراؤن کیمرو سے ان کا پیچھا کیا گیا اور انہیں ایک غار میں جو ہے نا پہاڑی کے ساتھ ان کا گھراو کیا گیا جس سے یہ بہر نہ ہی تو نکل سکتے تھے اور نہ ہی کوئی فیر کر سکتے تھے یاد رکھیں دوستو یہ دس سے بارہ آدمی تھے جو یہاں درہا سفیسد دس سے آگے بھاگے ہوئے تھے اور جو ہے نا دن کو تو یہاں سے نکل جاتے تھے لیکن رات کو یہ واپس علاقے میں آ جاتے تھے جہاں دل کرتا وہاں لوٹ مار مچا رکھی تھی ان لوگوں نے حالانکہ سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی کہ یہ تو جو ہے نا علاقے کے لئے ناسور بن گئے ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے جو ہے بچوں کی ان کی بیویوں کی ان کے والدین کی پرویش اپنے ذمہیں لیں کیونکہ وہ تو بے گناہ ہیں لہذا انہیں آپ نے کیے کی سزا ملنی تھی بلاخر مل گئی ہے اور ان کے متعلق بھی سب سے پہلے ہم آپ کو خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ ڈی پیو صاحب تصدیق کر چکے ہیں خدا پہ لادی اور مجید جنڈو یہ دونوں ہلاک ہو گئے ان کے اور ساتھی بھی جو ہے کچھ زخمی ہیں اور کنوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے امواد کی تصدیق اور پروف مکمل طور پر مل چکے ہیں آپ علاقے کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پور سکون اور پور امن طور پر لوگ رہیں گے سب سے پہلے جو ان کو جو ہے نا سوشل میڈیا پر لائے گیا جب انہوں نے خود ایک رمضان نامی آدمی کے آزا کٹے تھے جو ہے نا پہلے اس کی ٹانگیں کٹے گئیں پھر اس کے کان کٹے گئے اس کے علاوہ اس کا ناگ اس کے بعد اسے مار دیا گیا تھا خود انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ویڈیو بنائی اور اس کو جو ہے نا سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی تھی اسی دن سے عمران خان نے ایکشن لیا جہاں وہ لیا میں آئے ہوئے تھے اور وزیرانہ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے رینجر کو پنجاب پولیس کو اور جو ہے نا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا کہ انہیں فیل فور ختم کیا جائے انہیں ان کی رینکی کی جائے اور جہاں بھی ہیں انہیں پکڑنے کی کوشی کی جائے اگر ہاتھ نہ آئے تو انہیں مار دیا جائے اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پنجاب پولیس کی بھی خدا نے سن لی علاقہ والوں کی بھی سن لی گئی اور ان کو حرام موت کے موں میں دھکیل دیا گیا یہ جو ہے علاقے کیلئے انتہائی خوف کی علامات سمجھے جاتے تھے پچھلے دنوں بھی انہوں نے پیر عادل میں کیا کیا اس کے علاوہ شاہ صدر دین میں بہت سے ان کی بارداتیں ہیں جو ہے ہر تھانے میں دس بارہ پندرہ پرچے جس میں اکثریت قتل و غارت کے پرچے ہیں آپس کی دشمنیاں چھوٹی باتوں کو بڑھا کر انہوں نے قتل کر دیا جاتا تھا انہوں نے ایک گیگ بنا رکھاتا جو بدنامہ زمانہ تھے پورے دیرہ غازی خان کے لیے بلکہ جنوبی پنجاب کے لیے یہ جو ہے خطرے کی علامت سمجھے جاتے تھے دوستو یہ ہماری یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ کوئی ویلیٹ ہم نہیں کر سکتے ویلیشن نہیں کر سکتے قتل و غارت کی ویڈیوز نہیں دکھا سکتے جس کی وجہ سے یہ یوٹیوب اس ویڈیو کو بین کر دیتا ہے ہم آپ کو ان کی موت کی تصدیق کے پورے قواف دکھائیں گے اور جناب یہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انہیں وہ ویڈیو دکھائیں گے ان کو تھوڑا سا مدم کر کے دکھائیں گے کس طرح ان کا گھر گراؤ کیا گیا اور انہیں کس طرح مارا گیا اور کتنے بندوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا دوستو آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں مزید معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اب تک کے لئے اللہ حافظ